بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز کی دنیا کے دوستو السلام علیکم عبداللہ کے بعد دو سو تیرہ عیسی میں اس کا پوتا عبدالرحباد سوم حسبادیہ کا بادشاہ ہوا عبدالرحباد کے دو بیٹے تھے الحکم اور عبداللہ دونوں قابل اور مقتاز تھے بادشاہ نے عالحکم کو اپنا بلی اہد کرا دیا ابن عبدالطار عبداللہ کا ایک اولو العظم رفیق تھا اس کو بادشاہ سے اس عمر کی شکایت تھی کہ اس نے اسے قاضی اور قضا کا عوضہ نہیں دیا تھا عبدالطار نے عبداللہ کو پہکایا اور اس سے بغاوت پر عبادہ کیا چنانچہ بہت جلد ہی بادشاہ اور الحکم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی عبدالرحباد کو بھی خبر ہو گئی اس نے ایک محتبر سرطار کو کافی فوج کے ساتھ کارڈو روانہ کیا جہاں شہزادہ ابنہ اپنے رفیق عبدالطار کے گرفتار کر لیا گیا جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے پوچھا کیا اس وجہ سے آزورنا ہو کہ تم بادشاہ نہیں شہزادہ نے کوئی جواب نہ دیا لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بادشاہ کے حکم سے دونوں الگ الگ کمروں بھی پرد کر دیئے گئے عبدالطار تو رات ہی رات خودکشی کر کے مر گیا اور شہزادہ کے اقزام کے متعلق تحقیقات ہوئی جرم سام اور سریح تھا جب شہزادہ کے قطر کا فتوہ سادر ہو گیا تو اس کے بھائی الحقم نے جو ملی اہد تھا اور اپنے بھائی سے بڑی محبت رکھتا تھا رہن کی سفارش کی بادشاہ نے سفارش نامجدور کی اور کہا تمہاری سفارش اور انتجا بجا ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں اور اس کی موت کو تھنڈے دل سے دیکھنا گوارہ نہیں کرتا لیکن میں بادشاہ ہوں مجھ کو آئیتہ کا خیال بھی رہنا چاہیے اس کے دل کی خلش کبھی نہ جائے گی میرے بعد تم دونوں ہمیشہ لڑتے رہو گے تم دونوں کا آج جان تو جو ہو سو ہو لیکن ریایہ تباہ ہو جائے گی کتنی بائے اپنے بچوں کو روئے گی کتنی عورتیں بیوہ ہو گی اور کتنے بچے یتیم ہو جائے گی ملک میں کہت سالی اور فصلوں کی تباہی دائمی بدعمی پیدا کرتے گی جب ات باتوں کی طرف میرا خیال جاتا ہے تو میں کام بڑتا ہوں اس لیے ہزاروں ہاں لوگوں کو بے خادمہ ہزاروں عورتوں کو بیوہ اور ہزاروں بچوں کو یتیم بدانے کے بجائے بہتر ہے کہ ایک ہی شخص کا جو اس فساد کی جڑھ ہے خادمہ کر دیا جائے اس کے علاوہ ایک دوسری بات بھی ہے کہ اگر کوئی اور شخص بادشاہ اور اس کے بلی اہد کی جال لینے کی کوشش کرے تو اس کی سزا پھانسی ہے اور اگر وہی جرم بادشاہ کا ایک بیٹا کرے تو کوئی ریایت کی جائے اس لیے میں اقصاف کے لیے ایک نظیر قائم کرنا چاہتا ہوں میں اپنے اس نوجوان فرزت کے لیے نہایت رو ہوں گا اور جب تک زندگی ہے روتا رو ہوں گا لیکن اے الحکم نہ تمہارے آسو نہ میرا رونا اور نہ میرے تمام خاندار کی سفارش میرے اس بدقسمت بیٹے کو اس سری جرم کی سزا یابی سے بچا سکتی ہے چنانچہ عبداللہ اسی شب قتل کر دیا گیا اور دوسرے دن اپنے خانداری قبرستان میں تفر ہوا یہ واقعہ 949 اسوی کا ہے عبدالرحمان اپنے بیٹے کی خم سے کبھی فارغ نہ رہا اس کا رج و غم درامہ لوگ دور پر روز بڑھوز بڑھتا گیا مردے سے ایک سال بیشتر گوشہ نشیری اختیار کر لی آخر یہ عادل بادشاہ 961 اسوی میں با عمرتے ہتر سال اکابر برس سلطنت کر کے اتقال کر گیا ادلاللہ و ادلالہ حراجعود ایسی ہی دلچسپ اور سبق سے بھرپور کا ہریاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چیزوں کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپلوڈ کیوی ویڈیو کی خبر آپ کو سب سے پہلے ہو جائے بہت شکریہ بہت شکریہ